اسلام علیکم بیٹا جو ہے نا ہم چیپٹر نمبر سیون جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے یہ چیپٹر سٹارٹ کرنے کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو یہ چیپٹر پڑھ چکی ہو جو فزکس کی اندر جو ہے چیپٹر نمبر ٹو تھا آپ لوگوں کا ویکٹرز سکیلر والا وہ سارا تو سارے کے سارے جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس میں وہی ریزلٹس آئیں گے کچھ جو ہے وہ تو دور سے ڈیفرنٹ ہوں گے تھوڑے تو وہ جو ہے نا ہم اسے یہاں پہ دیکھ لیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے ہمارے پاس چیپٹری جو ہے سیون وہ کیا ہے ویکٹرز ہے تو جب ویکٹرز ہے تو سب سے پہلے ہم ویکٹرز کی ڈیفائن دیکھیں دیکھیں جب بھی ویکٹر کی بات ہوگی وہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس سکیلر ضرور آئیں گے اب سکیلر کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم وہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بیسیکلی کیا ہے سکیلر جو ہے اس کی ڈیفائن دیکھیں اب فیزیکل کونٹی کوئی بھی آپ کے پاس ایک فیزیکل کونٹی ہو which is completely described bias اور یہاں پہ which is completely described by which is completely described by magnitude with proper unit تو ہے کہ آپ کے پاس سکیلر اگر سیمپل حفظوں میں دیکھو کہتا ہے کہ سکیلر ایک ایسی فیزیکل کونٹی ہوگی جس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو صرف magnitude کی ضرورت ہوگی اور ساتھ اس کے کیا ہو جائے گا ایک unit ہو جائے گا اس کی اگزیمپل کی بات کریں جیسے کہ آپ ربوں کو پتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ 5 kg sugar ہم اگر میں یہاں پہ لکھوں اس کو میں لکھتا ہوں 5 kg sugar دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایک فیزیکل کونٹی اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو کن دو چیزوں کی ضرورت بڑی ایک اس میں 5 which is our magnitude and second kg which is our unit تو اگر کوئی بھی بندہ ہے ہم اس کو صرف اتنا بتا دیں کہ ہمیں 5 kg sugar چاہیے تو یہ ہمارا ایک complete statement ہے اب اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو سننے والا بندہ ہے اس کو اس میں سے کوئی point سمجھے نہیں آیا ہوگا تو جو اس طرح کی چیزیں جس کے لیے آپ کے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا 5 kg sugar ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی اس طرح کی اور چیز لے لیں تو یہ وہ آپ کے پاس چیزیں ہیں جس کے لیے magnitude اور unit کافی ہیں اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہ کیا کہلاتی ہیں scalars کہلاتی ہیں پھر اس کے بعد آجاؤ آپ vectors پہ آجائیں vector کیا ہوتی ہیں یہ ایسی physical quantity define دیکھ لیں ایک دفعہ a physical quantity which is which requires both magnitude with proper unit and magnitude تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس آپ کے پاس magnitude with proper unit and یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا سوری آنا چاہیے direction یہ important ہے یہاں پہ تو جب بھی آپ کے پاس آئے گا اس میں vector آئے گا تو اس میں ایک اور چیز آجائے گی magnitude اور proper unit یہ تو آپ کو چاہیے ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس میں جو ہے نا direction بھی بتانا ہوگی جیسے اس کی example ہم دیکھیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں five meter distance یہ یہاں پہ لکھنا چاہیے میں five meter displacement ہم یہ لکھتے ہیں five meter displacement لکھتے ہیں اب دیکھیں میٹھا یہاں پہ جو quantity ہے وہ تو ہے displacement اب یہ بتانا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا اور چیزیں چاہیے ہوں گی اگر ہم اس کو completely جو ہے وہ describe کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے آپ کے پاس five which is our magnitude magnitude اور یہاں پہ meter which is our unit تو اگر کوئی بھی بندہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ five meter displacement تو کیا یہ complete statement ہوگی یہ نہیں ہوگی کیوں بھلا اب دیکھیں five meter جب displacement کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ اب وہ سننے والا جو بندہ ہے وہ confused ہو سکتا ہے کہ five meter آیا کہ اس نے جو ہے نا east میں جانا ہے west میں جانا ہے یا آپ کے پاس north میں ہے یا south میں تو میر آپ نے جو ہے نا اپنا اپنی طرف سے جو ایک اس کو ایک کیا کہلیں statement بتائی ہے وہ completely describing نہیں کی یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہیے تھی کہ five meter displacement five meter displacement two words east two words east left right یا جو بھی آپ یہاں میں لکھ لیں تو جب آپ یہ بتا دوگے کہ five meter جانا ہے towards east تو یہ complete statement ہوگی آپ اسے پتا چل جائے گا کہ میں نے five meter move کرنا ہے اور کس direction میں move کرنا ہے بلکل اسی طرح سے اس کی ایک اور example اگر آپ دیکھو وہ آپ کے پاس ہے force اب دیکھیں force ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو دس نیوٹن کی force لگائی ہے دیکھیں بہت ساری یہاں پہ جو ہے نا possibilities ہیں کہ جو آپ کے پاس لائے لیٹس پول آپ کے پاس جو ہے نا یہاں پہ یہ board ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ 10 نیوٹن force لگائی ہے اب 10 نیوٹن force کس طرح سے لگ سکتی یا تو میں اس کو اس طرح سے پریس کر دوں یا اس کو اپنی طرف کھینچ لو یا اس کو اس طرف جو ہے نا پوش کر دوں یا اس کو اس طرف لے لو تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس force اگر آپ اتنا کہہ دیں گے کہ 10 نیوٹن force تو یہ کافی نہیں ہے ہمیں بتانا پڑے گا کہ 10 نیوٹن force یہ ہے وہ towards right ہے towards left ہے upward ہے آرہے downward ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو magnitude with unit اور ایک اور چیز بھی چاہیے جسے آپ direction بولتے ہیں تو اس طرح کی جو آپ کے پاس quantities ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں vectors بولتے ہیں اب یہاں پہ جو ہماری ساری discussion ہوگی اس chapter کے اندر وہ ساری vectors کے اوپر ہوگی اب next جو ہے نا ہمارے پاس اسی vector کے لیے ہم آگے آ رہے ہیں کہ ایک vector ہے اس کو geometrically کس طرح سے لکھنا ہے بیٹا جب geometrically کا مطلب آ جائے تو آپ سے سمجھ لیا کریں کہ وہ figure بات کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو یہاں پہ board کے اوپر اپنے paper کے اوپر اس کو express کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کروگے تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو جو انا express کرنا ہے تو کیا کرو it is denoted by a directed line segment directed directed کا بیٹا مطلب ہوتا ہے straight citrate ایک سیدھی line کے ساتھ آپ اس کو denote کریں وہ line کس طرح کی ہوگی اس طرح سے یہ جیسے میں نے یہاں پہ بنائی ہے اس میں دو چیزیں ہوگی ایک یہ جدر سے یہ start ہوگا جس کو آپ initial side بولوگے یہ اس کی ہوگی tail اور جدر یہ terminate کرے گا یعنی کہ end ہو جائے گا یہاں تک یہ جائے گا اس والی side کو ہم بولتے ہیں head جدر آپ کے پاس جو ہے نا سوری یہاں پہ head اور جدر آپ head ہے نا وہاں پہ آپ نے ایک arrow لگایا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس direction سے اس direction تک ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے بیٹا آپ کے پاس وہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ ایک line بنائی ہے اس کے length کتنی ہوگی یعنی کہ ادھر سے لے کر یہاں تک کا جو distance ہوگا وہ کتنا ہوگا تو بیٹا یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی magnitude کے اوپر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو یہاں تک ہے اس کی magnitude 1 ہے اسی طرح سے یہاں تک آجا اس کی magnitude 2 پھر اسی طرح سے یہاں پہ 3 یہاں پہ 4 5 and total 6 تو ہم بول دیں گے کہ اس کی جو magnitude آئی ہے اس فیکٹر کی وہ کتنی ہے 6 ہے magnitude is just a number کہ ایک number ہوگا آپ کے پاس تو یہ 6 ہوگا تو مطلب اس کی جو length ہے اس line کی وہ depend کرتی ہے magnitude کی اوپر وہ ہمیں کچن کے اندر بتا دیا کرے گا کہ اس کی اتنی magnitude ہے آپ کے پاس اس کے بعد دیکھیں اس کی کچھ آپ کے پاس ویکٹر کی آگے جو ہے نا کچھ types ہیں سب سے پہرے اس میں ہے ہمارے پاس ہے اچھا اس میں جو ہے نا آگے پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جیسے یہاں پہ تو ہم نے a b لکھ دیا تو اس a b کو آپ کچھ اس طرح سے denote کریں گے یہاں میں بگر میں لکھوں a b اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا ایک line arrow ڈال دو گے secondly آپ اس کو express کرنے کے لئے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہو a b اس کے اوپر آپ کیا کریں ایک arrow ڈال دیں یہ کیا بتا رہے ہمیں کہ a b ہمارے پاس کیا ہے ایک vector ہے اور اس کے اوپر یہ جو line آپ نے یہ لازمی ڈال لیں کیونکہ یہ vector کو denote کرنے کے لئے ہے line ڈال دیں اس کے راوہ آپ یہاں پہ arrow ڈال دو یا پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو کہ a b کے نیچے یہاں پہ line لگا دیں اور third جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے fourth کہنا چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ in letters کو bold کر دیں اس طرح سے اس طرح سے کہ میں اگر یہاں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو کیا کروں bold کر دوں bold سے مراد کہ تھوڑا گہرے font کے اندر اس کو لکھنے اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ paper کی اوپر لکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا possible نہیں ہے اگر book وغیرہ کی اوپر آپ دیکھو گے تو وہ زیادہ تار bold ریکٹر نہیں لکھے گا کیونکہ وہاں پہ لکھنا آئیزی ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے جب paper وغیرہ پہ کرو گے تو یہ آپ نے جو ہے نا نہیں کرنا آپ ان میں سے جو ہے نا کوئی ایک جو ہے نا ان میں سے رامت جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا اس کو denote کرنے کے لئے یہ ویکٹر کو denote کس طرح سے کرنا ہے پھر next پیٹا آپ کے پاس اس کی type c کے اندر سب سے پہلی ہے ہمارے پاس ہے unit ویکٹر دیکھیں آپ کو یاد ہو تو میں پہلے بھی یہی کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس define ہے نا سب سے پہلے آپ اس کے نام پہ دیکھیں جیسے یہاں پہ word ہے unit کا تو unit آپ کو پتہ ہے one کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے a vector whose magnitude is one ایک ایسا vector جس کی magnitude کتنی ہو جائے ہمارے پاس ہے one ہو جائے وہ کیا کہلائے گا unit vector کہلائے گا اب جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی نا آپ کے پاس a b اور اس کی magnitude کتنی تھی six تھی تو یہ جو magnitude ہے اس کو لکھنے کے لئے جو ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ کیا کروگے a b vector اس کی magnitude لکھنی ہے تو magnitude کے لئے یہ straight lines magnitude کے لئے جو اور بھی word use کیے جاتے ہیں اس میں ایک نام کا word ہے یعنی کہ اگر آپ magnitude لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اگر میں لکھوں ہمارے پاس جو magnitude اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ورڈ یوز ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس ورڈ ایک اور یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں absolute value absolute value اور اس magnitude کو اپنے denote کس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو دو straight lines ہیں اس طرح سے اپنے vector کے دونوں طرف یہ straight lines لگا دینا ہے یہ کہہ denote کرتے ہیں اس کی magnitude کو اور بیٹا جیسے اس کی magnitude 6 تھی تو ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ the magnitude of a b is equal to 6 یہ آپ کے پاس کیا بتائے گا ہمیں magnitude کے مطلق بتائے گا تو اگر اس طرح سے magnitude آپ کے پاس کیا آ جائے one کے equal آ جائے تو ہم اس چیز کو کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کون سا vector ہے unit vector ہے اور next آپ کے پاس ہے zero vector نام سے ہی پتا چل رہا ہے ایسا vector جس کی magnitude کیا ہو جائے zero ہو جائے اب zero کب ہوگی magnitude اب zero کے لیے condition یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس point سے start کیا ہے مطلب آپ کا ایک initial point ہوگا پھر آپ آگے move کرتے جاؤ گے ایک اس کا کیا ہو جائے گا terminal side یا terminal point ہو جائے گا اب اگر ایسا ہو جائے کہ جو terminal point ہے جو terminal side ہے اس کی وہ آ کے مل جائے دوبارہ initial point کے ساتھ اب یہ کس طرح سے possible ہوگا دیکھیں جیسے یہاں پہ میں جو ہے نا بناتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی ایک vector ہے ہم لے لیتے ہیں یہاں سے start ہوا یہاں تک گیا اور اس کو آپ نام دے لو کہ یہ ایک آپ کے پاس کیا تھا a b vector تھا اب یہ b vector جو ہے نا آگے کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ ایک اور vector connect کیا اس کا آپ کے پاس کہہ لیں کہ وہ vector تھا b c which is this b c ہوگا اب اگر یہ جو c کا head ہے یہ اس کی tail کے ساتھ مل جائے کچھ اس طرح سے ہو جائے سوری یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے ہو جائے دیکھیں تو آپ نے جس point سے start کیا تھا آپ جو ہے نا اسی point پہ واپس آگے ہو میں آپ کا جو initial point ہے وہ بھی یہ تھا اور جو آپ کا terminal point ہے وہ بھی یہ ہے تو جو اس طرح کے ریکٹر ہوتے ہیں ان کی magnitude کتنی بن جاتی ہے zero اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں نال اور zero vector پھر نیکسٹ اگر آپ کے پاس negative vector تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے نام سے ہی پتا جال رہا ہے کہ negative vector کے ایک ایسا vector اگر آپ اس کو minus کے ساتھ multiply کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا negative vector بن جائے گا تو اگر یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ نے اس کی define کچھ اس طرح سے لکھے کہ if two vector have same magnitude but opposite direction ٹھیک ہے نا اب اس کے لئے نا ایک اور چیز دین میں رکھنے بیٹا ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ مان لے کہ یہ a b ہی تھا اس کے magnitude کتنی تھی six تھی آپ کے پاس میں یہاں پہ کچھ اس سے لکھ دیتا ہوں six a b ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں ایک اور vector لکھتا ہوں وہ اس طرح سے لکھتا ہوں minus six a b اب ان دونوں vector سے کیا امراض ہے دیکھیں یہ جو vector ہے six a b وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی جو magnitude ہے وہ کتنی ہے six ہے اور یہ جو vector ہے آپ کے پاس minus six a b اب یہ میں کیا بتا رہا ہے اب آپ یہاں پہ یہ نہیں بیٹا کہ ہو گئے کہ اس کی magnitude جو ہے وہ minus six ہو جائے گی ایسا possible ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ magnitude جو ہے نا اس کو آپ absolute lines کہہ لیں یا ان کو straight lines کے ساتھ آپ denote کرتے ہو تو جب جب بھی آپ کبھی یہ straight lines سے لگائیں گے تو وہ جو آپ کا vector ہوگا اور اس کی جو magnitude ثوری ہوگی وہ کبھی بھی negative میں نہیں ہو سکتی ہاں یہ جو negative آپ کے پاس ہوتا ہے یہ ہمیں صرف direction بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ vector ہے یہ والا وہ کس direction میں ہوگا جیسے یہاں پہ a b کی direction یہ والی تھی نا تو اگر ہم minus six a b کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہو جائے گا میر اس کی magnitude اب بھی یہ والا جو ہیں آپ کے پاس یہ تو six لی رہے گی لیکن جو اس کی direction ہے وہ a b کے opposite ہو جائے گی تو اس طرح کے vector کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں negative vector کہتے ہیں تو negative vector تب ہی possible ہوگا جب آپ کے پاس ایک already vector ہوگا جیسے یہاں پہ a b تھا تو ہم نے اس اسی طرح کا ایک اور vector لے لے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور vector ہے اس طرح سے اور اس کا نام آ لیں کہ کیا ہے c d ہے تو اگر اس طرح کا vector آ جائے مطلب a b جو ہے اس کی direction بھی six تھی اور جو vector بھی اپنے لیے c d اس کی direction بھی کیا ہے six ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ یہ جو vector a b ہے وہ equal ہو جائے گا یا ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ دیں گے جو a b vector ہوگا وہ equal ہو جائے گا vector c d کے تو اس طرح سے ہم جو ہے نا ان کو equal vector جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اچھا next بیٹا آپ کے پاس بھی ہے نا ایک vector جو ہم نے لکھا ہوا ہے parallel vector اچھا parallel vector سے جو ہے نا بیٹا پہلے ایک point آپ دیکھیں کہ multiplication of a vector by a scalar اب آپ کے پاس ایک vector ہے آپ نے اسی vector کو ایک scalar کے ساتھ multiply کرنا ہے scalar کیا ہوتا ہے ایک simple number ہوگا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ k is any scalar میں نے لیٹ کر لیا کہ k کوئی بھی ایک scalar ہوگا اب جب k scalar ہوگا تو k کے پاس دو possibilities ہیں ایک کیا ہے کہ k آپ کا positive ہو سکتا ہے اور یا پھر k کیا ہو سکتا ہے آپ کا negative ہو سکتا ہے اب مان لے کہ مارے پاس ایک vector ہے ہمارے پاس ایک vector ہے کچھ اس طرح سے میں بناتا ہوں یہ vector ہے جس کو میں نے v کا نام دیا کہ میرے پاس ایک v vector ہے اب کرنا میں نے کیا ہے کہ اس v vector کو k کے ساتھ multiply کرنا ہے تو جو میرے پاس resultant vector آئے گا وہ کیا جائے گا جب v کو multiply کروں گا which is any scalar تو جو ہمارے پاس resultant میں آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا vector k v اس vector کو ہم کیا بول دیں گے kv vector کہیں گے اب یہ جو kv vector ہوگا اس کے اوپر ہیں دو condition depend کس پر کرتی ہیں k کے اوپر کہ اگر تو k آپ کے پاس ہے positive کا number مطلب مطلب one two three and so on کوئی بھی اس طرح کا number ہے then کیا ہوگا کہ ہمارا جو vector v ہے اور جو resultant vector kv ہوگا ان دونوں کی ہوگی same direction مطلب اگر یہ پہلے اس direction میں ہے تو جب kv vector ہوگا وہ بھی بالکل ہے اس direction میں ہوگا اب اس کی جو length ہے وہ تو آپ کو پہلے بھی پتہ depend کرتی ہے magnitude کے اوپر اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ ہم k لے لیں negative اب دیکھیں negative vector ہے آپ ایک negative number سے multiply کر رہے ہو اب جیسے ہی negative number سے multiply کریں گے تو جو ہمارا vector v تھا وہ کیا ہو جائے گا اور سوری جو ہمارا vector v ہے اس کو جب آپ ایک negative number کے ساتھ multiply کروگے یہاں میں میں لکھوں اگر آپ ایک negative number k کے ساتھ multiply کروگے تو جو ہمارے پاس resulted میں vector بننا ہے kv اس کی direction اس result جو آپ کا given vector v تھا اس کے کیا ہو جائے گی opposite ہو جائے گی اچھا اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہم simple اگر ایک general example لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک vector v ہے اسی طرح سے لے لیا ٹھیک ہے vector v ہے آپ کے پاس اب کوئی ایک scalar لینا ہے نا آپ نے اممال لے کہ جو پہلے آپ نے scalar لیا ہے نا وہ کیا ہے آپ کے پاس پلس کا کیا ہے 3 ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور 3 سے multiply کرنا ہے کہ اس positive number تو positive number ہے تو اس کی direction پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو اس کی magnitude تھی v وارے vector کی یہ اتنی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو magnitude تھی آپ کے پاس اس کی magnitude کیا ہو جائے گی پہلے سے جو ہے وہ تین گناہ ہو جائے گی یعنی کہ triple ہو جائے گی کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ اتنی تھی اب اس کے ساتھ آپ نے 3 times multiply کیا ہے تو یہ first time آپ کے پاس اتنا ہو گیا اس طرح سے مطلب v کے ساتھ آپ نے 3 لگایا تو اتنا اور اس ہی طرح سے جو ہے نا آپ کے پاس ہے یہاں تک تو یہ جو total resultant vector ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے اب کہ یہ v بولیں جس کی total magnitude 3 ہو گئے کس طرح سے one this one is two اور یہ کیا ہو گئے 3 مطلب کیا ہوا کہ جو scalar number ہوگا وہ اس کی magnitude کو تو بڑھا دے گا لیکن اگر positive ہے تو اس کی direction میں کوئی change نہیں لے کے آئے گا ہاں اگر اب یہ لے لو آپ پہلے آپ نے k کیا لیا positive کا 3 لیا اگر آپ کیا کرو کہ یہ جو ہے وہ negative کا 3 لے لیں ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں k is equal to minus 3 اب multiply کرنا ہے آپ نے اسی v کے ساتھ اب v آپ کے پاس اتنا تھا یہاں آپ کے پاس اب دیکھیں v آپ کے پاس کچھ اس طرح سے تھا اتنا تھا اب جب multiply کہ آپ نے minus 3 کے ساتھ تو جو اس کی آپ کے پاس magnitude ہے وہ تو پہلے کی طرح ہو جائے گی تین گناہ جیسے یہاں پہ یہ one times ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ لگا دیں یہ two times and یہاں تک آپ کے پاس 3 times لیکن جب وہ negative number ہوگا تو change یہ آ جائے گا کہ جو آپ کا head ہے اب یہاں پہ نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا دوسری سائل پہ چلے جائے گا مطلب v کی جو direction تھی اگر یہ میں یہاں پہ لکھو v کی direction تھی towards right تو جو ہمارا vector یہاں پہ kv ہوگا اس کی جو direction ہوگی وہ کیا ہو جائے گی towards left ہو جائے گی مطلب کہ جب negative number پہ آئے گا تو opposite direction یہی میں نے یہاں پہ لکھا تھا if k is negative then v and kv اور یہ vector ہیں v and kv have opposite direction تو یہ تھا ایک simple آپ نے جو ہے نا multiply کرنا ایک scalar کے ساتھ اب بیٹا next جو ہے نا ہمارے پاس ہے ایک parallel vector ہے ہمارے پاس دو vectors ہیں وہ parallel کب ہوں گے تو parallel lines کے لیے اگر بات کریں تو وہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ دو ایسی lines جو کبھی بھی ایک دوسرے کو intersect نہیں کرتی تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں آپ کے پاس parallel lines بولتے ہیں ٹھیک ہے parallel lines اب یہاں پہ جب parallel vectors کی بات کریں تو کہتا ہے کہ two vectors are parallel دو vectors parallel ہوں گے if they are non zero multiple of each other اگر وہ کیا ہو ایک دوسرے کے non zero multiple ہوں multiple سے مراث سمپل اسی طرح سے جیسی ابھی kv کے اپنے یہاں پہ multiply کیا تھا جیسے یہاں میں مان لیں کہ یہ vector v ہے اور جسی طرح سے ایک اور vector لے لیں which is 2v اب آپ کو پتا ہے direction تو جتنی آپ کے پاس v کی magnitude ہے اب 2v کی جو اس سے direction کیا ہو جانی ہے دبر ہو جانی ہے لیکن ان کی direction کیا ہے ایک جتنی ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس parallel vectors ہو جائیں گے ہاں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے اپنے 2 سے multiply کیا اگر ہم لے لیں minus 2v دیکھیں اس طرح سے minus 2v اب v and minus 2v یہ بھی کیا ہوں گے parallel ہی ہوں گے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا یہاں پہ anti parallel والا نہیں ہے دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا minus نے کیا بتانا ہے minus نے جس آپ کو direction بتانی ہے اس کی magnitude آپ کے پاس کیا یہاں پہ 2 ہے ادھر بھی magnitude 2 ہے تو v and 2v same direction ہے آپ کے پاس اب دیکھیں اس والے v کو ہم اس طرح سے کچھ لکھ سکتے ہیں کہ v is equal to آپ کے پاس یہاں sorry اس 2v کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح سے 2 into v مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اس v کو 2 سے multiply کر دیں یعنی کہ v کو ہم اگر 2 سے multiply کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا 2v بن جائے گا یہاں پہ بھی یہی تو لکھا ہے ہم نے if they are non zero multiple یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے multiple میں لکھے جائیں جیسے یہاں پہ دیکھو آپ نے 2v کو v کے multiple میں لکھ دیا اور یہ multiple کیسا ہونا چاہیے کبھی بھی zero نہیں ہونا چاہیے non zero non zero سے مرح zero کے علاوہ positive کا بھی ہو سکتا ہے اور negative کا بھی ہو سکتا ہے تو بیٹا یہ جو ہے نا آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس جو ہے نا scalar vectors اور اس کے علاوہ ان کو کس طرح سے آپ نے describe کرنا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کی کچھ types ہیں اس کی کچھ types آگے بھی آئیں گے جس میں position vector ہے اور اس طرح کی addition وغیرہ ہے وہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ ہمارا جو next lecture ہوگا اس کے اندر جو ہے نا اس کو دیکھیں گے آج کی اس lecture کے اندر آپ نے simply جو ہے نا اس کی types کو دیکھنا ہے اس کی defines کو پڑھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے دیکھیں ایک چیز ہے نا میں رکھ لیں کہ میت کے اندر پہلے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیپر کے اندر وہ آپ سے جو ہے نا defines نہیں پوچھیں گے تو آپ کو یہ defines یہ ہو پو اس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اگر مجھے ایسے یاد ہو کیا physical quantity which is this and this تو یہ یاد کرنا بیٹا important نہیں ہے آپ نے اس کے points کو سمجھنا ہے کہ وہ ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے تو آپ کو defines یاد نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے لفظوں کے اندر جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہاں پہ یہ result use کرنا ہے اور یہاں پہ یہ والا result use کرنا ہے تو آج کیسے lecture کے اندر اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلے lecture کے اندر ہم اس کو next دیکھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ